اسلام کے ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت سے لوگوں کے سوال آ رہے تھے کہ جی ایک تو ٹیکس کے بارے میں آ رہے تھے پھر کچھ بیبود کی لیمٹ کے بارے میں آ رہے تھے کچھ پرافٹ جو بڑا ہے اس سے بھی کچھ خوش نہیں تھے بہرحال اب گورنمنٹ کو صرف کہا ہی جا سکتا ہے ہماری کوشش ہے یہ ہے کہ اس ٹینل کے ذریعے ہم گورنمنٹ تک اپنی بات پہنچائیں اچھا ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں لاہور میں محمد مور فاروقی صاحب انہوں نے بہت دنوں پہلے مجھے ایک ورس اپ پر میسیج کیا تھا کہ جی میری کچھ کچھ میں کہنا چاہتا ہوں نیشنل سیونگ سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات کچھ وہاں تک پہنچائی جائے تو وہاں تک گورنمنٹ سن لے تو انہوں نے مجھے میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ جی میں جب بھی لاہور آیا انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروں گا تو اب میں دو دن کے لیے لاہور آیا تھا اور ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے بلکل فارن ویلکم کہا تو آج میں ان کے گھر پہ حاضر ہوں تو ان سے سنتے ہیں کہ ان کی نیشنل سیونگ سے کیا ان کے کیا مسائل ہیں وہاں پر ان کے اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال چالے فاروقی صاحب خیریت سے ہیں سیکھا الحمدللہ اللہ کا شکر آپ خیریت سے ہیں بلکل شکر لگا آپ کا مجھے میسیج ملا تھا کہ آپ نے کہا تھا میرے کچھ تحفظات ہیں میں کچھ مطمئن نہیں ہوں نیشنل سیونگس کے حوالے سے تو کیا وجہ ہے اس کی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کراچی سے یہاں لاہور آپ یہاں آئے آپ نے وقت نکالا ہمارے لئے اور دوسری بات یہ مطمئن میں یہاں پر اس نہیں ہوں کیونکہ میں نے کچھ اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ ریگولر انکم سرٹیفیکیٹ میں میں نے انویسٹ کی تھی وہ بھی اس نیت سے کہ یوٹیلیٹی بلز میں میری کچھ ہیلپ ہو جائے گی مگر وہ سب مجھے یہاں پر اتمنان وہ چیز مجھے مل نہیں رہی ہے اب تو گورنمنٹ نے تقریبا تمام سکیمز کے شرعہ بڑھائی ہے ریگولر کے بھی ایک سو پچاس سے ایک ہزار سیتر چاہے بیس سوپہ بڑھایا ہے لیکن بڑھایا تو ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ چاہے دیر سے بڑھایا ہے لیکن بڑھایا تو ہے نا چاہے کچھ بھی بڑھایا جی شاہ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے اب جو اس کا پروفیٹ ریٹ ہو گیا وہ ایک ہزار ستر ہو گیا اور یہ میں سمجھتا ہوں بلکل اونٹ کے موں میں زیرے والی بات ہے اب ایک ہزار ستر کو ہی چلیں ہیں ہم لے لیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں تو تین سو بیس روپے تقریباً اس کا ٹیکس کی مد میں کر جاتا ہے صحیح ہے تین سو جو ہماری جو جیب میں آتا ہے وہ ساڑھے سات سو روپے تقریباً سات سو انچاس ہے اور دیکھیں نا نیشنل سیونگز کی جو برانچز ہیں وہ بھی بہت ہی کم ہیں اور میں اب جب جاتا ہوں پروفیٹ لینے اپنے گھر سے تو تقریباً مجھے سو روپے کا تقریباً پیٹرول لگ جاتا ہے بلکہ سو روپے بھی میں آپ کو کم بتا رہا ہوں دو سو بیاسی روپے لیٹر پیٹرول ہے ملکل چلیں آپ سو روپے ہی رکھیں تو میری جیب میں کتنا آتا ہے ساڑھے چھے سو روپے اور ساڑھے چھے سو روپے میں آج کل پانچ کلو آٹا بھی نہیں آتا ہے بلکل آپ کے بعد سے اتفاہ کرتا ہوں اچھا ایک اور بات کہ آپ نے جو کہا ایک لاکھ کی بات کی ایک لاکھ تو آج کل ہر ایک کے پاس ہی ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ یہ جو ایک لاکھ روپے آپ یہ ان سے پوچھیں جس کی جو انکم ہے منتلی انکم وہ پچیس سے تیس ہزار روپے اب یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے یہ کس طریقے سے اپنا پیٹ کاٹ کر کمیٹیاں ڈال ڈال کر میں نے جو ہیں یہ ایک لاکھ روپے میں جمع کرتا ہوں یہ مجھے ہی پتا ہے بل دی آج کل بہت بہنگائی ہے میں جانتا ہوں کہ آج کل جو حالات ہیں اس میں میں کہتا ہوں کہ جس کی ایک لاکھ تنخواہ ہے اس کا بھی گزار نہیں ہوتا مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے پرائز بانڈ رکھی ہیں کبھی کچھ دیکھا آپ نے کچھ نکلا کوئی اگر رکھی ہیں تو جی بالکل پچھلے دنوں تین چار پانچ ماہ تقریبا پہلے کی بات ہے سو روپے کا پرائز بانڈ میرا لگا تھا تھرڈ اس کا پرائز تھا جس کی جو پرائز منی ہے وہ ون تھاؤزنڈ بنتی ہے بالکل ایسے ہی ہے اور اب میں آپ کو اس کا بتاؤں کہ جب میں نے وہاں سے آفیس سے چھٹی کی کہ میں نے اپنا پرائز وہ کلیم کرنے جاؤں تو وہاں مجھے پتا چلا چونکہ میں نون فائلر ہوں تو میرا 300 روپیز وہ ٹیکس میں کٹ گیا 30% ٹیکس کٹتا ہے جی اور 700 روپے وہ بنا اور جس کے لیے جب میں گیا ہوں میرا جو فیول ہے وہ تقریباً 200 سے زیادہ جو ہے وہ لگ گیا تھا اور میری جیب میں کیا آیا only 500 جبکہ میں اگر اپنی جو پر ڈے کی مطلب کے حساب سے اگر بتاؤں جو انکم ہے تو وہ تقریباً اس سے زیادہ بنتی ہے میں تو آپ کو اس پر مبارک بات دینے مارا تھا آپ نے اپنا دکھرا سنا دیا مطلب مجھے لوس ہوا میں نے چھٹی کی اور وہ میں نے وہاں سے 800 روپے کا نقصان کیا وہاں سے مجھے 500 روپے تو ان نیٹ مطلب ہے وہ مجھے 300 روپے کا مجھے نقصان ہوا آپ فائلر کی نہیں بن جاتے فائلر کے لیے سب سے پہلے وہی بات کے کیا کہتے ہیں میں وکیل کی جو فیس ہے وہ میں کہاں سے پے کروں گا جب میری انکم ہی اتنی محدود ہے تو میں وکیل کی فیس کہاں سے پے کروں گا دیکھیں فائلر کے لیے ایک تو یہ کہ انکم کی ضرورت نہیں ہے زیرو انکم بھی بھی بن سکتا ہے دوسری بات یہ آپ خود نیٹ پہ جائیں اپنا ایک آنٹ بنا لیں یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو مطلب انٹرنیٹ پہ ہم چلے گئے لیکن یہ جو ایک آنٹ بنانا اور یہ اتنے کمپلیکس پروسیجرز ہیں کہ ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر ہمیں اس لیے کسی لائر کی سرویسز کو وہ لینا پڑتا صحیح تو اب اس میں میں یہ ہی کہوں گا کہ ہم گورنمنٹ سے ہی روکیسٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے چینل سے کے توصل سے میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اس ملک میں اس حساب سے جو آپ نے کم از کم پروفیٹ ریٹ کو آپ ریوائز کریں اور اس کو مزید ہائی کرنے کی آپ کو ضرورت ہے جتنی مہنگائی تو ناظرین ہم گورنمنٹ سے صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ کم از کم ٹیکس کے معاملات میں یہ کیا جائے کہ جیسے پہلے تھا کہ پانچ لاک روپے کا الگ ٹیکس تھا اور اس سے کم اماؤنٹ لیمٹ آجائے کہ اتنا اگر پرافٹ ہوگا اس کا ففٹین پرسن کر دے گا بلکہ میں کہ ہوں گا ٹین پرسن ہونا چاہیے اب جس کا ایک لاک پڑھا ہے اس غریب پر ٹین پر دور میں اس کو کچھ نہ کچھ پینیفٹ مجھ سکے باقی آپ لوگوں میں سے اگر اور بھی کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو میرا وارس اپ کا نمبر اس میں دسکرپشن میں ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے مسائل حل کرے اپنا خیال رکھے گا اللہ